اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو فرینڈز میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوشی رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں اور اپنے دنوں کو ایسے ہی اچھا بناتے جائیں کیونکہ زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے اور اس کو ہس کر ہی گزارنا چاہیے دکھ کا ٹائم بھی ہو تو اس کو حوصلے اور تسلی کے ساتھ گزارنا چاہیے تو میں تو امید کرتی ہوں کہ میری ساری سسٹرز اچھے ہی طریقے سے اپنی لائف کو گزارتی ہوں گی اور دکھوں کا مقابلہ کرتی ہوں گی تو جی فرینڈز آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک دستے کے دعائشویں تو دہیل ہی ہیں تو آج آپ دے جیسے کے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت چاول بھال کر رہی ہوں تو میرا اچانک بیٹھے کا دل کیا کہ میں گڑھ والے چاول بناوں کیونکہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے تو گھر میں کوئی میٹھی چیز کھانے والی نہیں تھی تو پھر میں نے بولا سوچا کہ چلیں میٹھے چاولی بنا لیتے ہیں گڑھ والے چاولا ٹرائے کرتے ہیں ویسے میں نے کبھی بہت زیادہ بنایا نہیں ہے لیکن باہر بارش بھی ہو رہی تھی موسم بھی بہت اچھا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے گڑھ والے چاول بنانے شروع کر دیا یہ بڑے اچھے اگر کبھی کبھی بنائیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مزے کی ہوتے ہیں ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور میں تو کٹھے بنا کر رکھ لیتی ہوں تین چار دن کھاتی رہتی ہوں کیونکہ میں تو ہوں ہی میٹھے کی شوقین تو بچے میرے نہیں کھاتے اتنے شوق سے ان کو نہیں سکٹھے اس پسند کیونکہ آج کل کے بچوں کو آپ کو بتا ہے چوکلیٹس بوم بوم کینڈیز ایسی چیزیں پسندے وہ بچے وہی چیزیں کھاتے ہیں اس کے ہاتھ چیز کے اوپر تو اب چوکلیٹ لگی ملتی ہے ہمیں جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کے اوپر چوکلیٹ جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہی میں نے تو ہزاروں میں سے کوئی یہ کہا بچہ دیکھا ہے جس کو چوکلیٹ پسند نہیں چیزوں کے پاس ان کی زندگی میں یہ چیزیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو میری یہ چاول بہت اچھے بنے تھے تو اگر آپ کو ریسی پی چاہی ہوئی تو آپ مجھے ضرور بتانا تو میں آپ کو ریسی پی بھی دوں گی یہ میں نے ادھر علاچیاں وغیرہ ڈال دی تھی میں نے پہلے سکتا تھا کہ آپ کو ریسی پی دوں گی تو اس لیے میں نے ویڈیو کو ذرا کلوز کر کے بنایا لیکن اگر آپ کو ریسی پی چاہی ہوئی تو آپ مجھے پلیز بتائیے گا میں ڈسکریپشن باکس میں منشن بھی کر دوں گی اور آپ کو آئندہ کبھی اچھے طریقے سے ریسی پی بھی دے دوں گی اور جب میں ویڈیو کو بنانے کے لیے آتی ہوں جب میں وائس آور کرنے کے لیے آتی ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں آپ کو ریسی پی بتاؤں گی لیکن یہاں پر آکے مجھے اور اتنی باتیں یاد آجاتی ہیں میری سسٹرز ہیں یوٹیوب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسے ہی لکھتا ہے کہ جیسے میرے سامنے بہت سارے بندے بیٹھے ہیں اور میں ان سے باتیں کر رہی ہوں پھر مجھے تو فرنس یوں ہی لگتا ہے اور بھی میرے خیال میں جو جو میری سسٹرز ولوگنگ کرتی ہوں گی جو بھی ویڈیوز بناتی ہوں گی سب کو یوں ہی لگتا ہوئے گا کہ بہت سارے بندے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ ہم ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ میں نے گھڑ والے چالوں کو دام لگا دیا تھا اس کے بعد بچے کھانا مانگ رہے تھے تو پھر میں نے ساتھ ہی توا رکھ لیا میں نے کہ چلے بچوں کو روٹی بھی بنا دیتی ہوں ساتھ ہی چلے کام بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دچوں کے کاری نے بھی آنا ہوتا ہے تو پھر بچے ادھر پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے سارے کام بھی کر لیا اور میں نے آپ سے باتیں بھی کر لیا یوٹیوب بنانے کا اصل مقصد تو آپ سے باتیں کرنا ہے اثر وائز جو گھڑ والے چاول تو لوگوں کو آتے ہوں گا اگر نہیں بھی آتے تو یوٹیوب پڑھی ہے پلیٹ فورم بہت بڑا ہے سیکھیں بنائیں کھائیں اگر کسی کو پسان دو مجھے تو پسان دے تو میں نے تو بنا لی اگر آپ کو میری یہ ریسپی چاہیے ہوئی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو یہ ریسپی ضرور دوں گی اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس میری سسٹرز فرینڈز جو کوئی بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو ضرور لائک کیا کریں شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیں اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا کوئی نیا میری ویڈیو پر آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں یہی ریوارڈ ہوتا ہے ہمارے جو اتنی محنت کرتے ہیں کہ جب آپ لائک کرتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں جو میں آپ کو بہو رہی ہوں کہ میں آپ سے باتیں کرتی ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں تو آپ مجھ سے کیسے کریں گے آپ مجھ سے کومنٹس کے باتیں کریں گے تو آپ پلیز مجھے کمنٹس اچھے اچھے کمنٹس کریں اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی غلطی بھی لگتی ہے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کیونکہ غلطیاں کوئی بتائے گئی مجھے تو پھر ہی میں سکھوں گی نا تو پلیز آپ مجھے میری غلطیوں کو بھی بتایا کریں اور مجھے کمنٹ بھی کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تو یہی میں نے آج یہ انڈے اور چنے کا سالن منایا تھا یہ بچوں کو بڑا پسند ہے مجھے بھی بڑا پسند ہے جب ہم پاکسان ہوتے تھے تو صبح صبح ناشتے میں بائٹ سے مگواتے تھے انڈے چنے انڈے چنے بڑے فیمس ہوتے تھے ہمارے گھروں میں کہ آج انڈے چنے مگوانے انڈے چنے کھائیں گے آج ہم کبھی نان مگوانے لیتے تھے ساد کبھی پوریاں مگوانے لیتے تھے لیکن اب یہاں پہ فرانس میں تو ایسی کوئی فسیلیٹی نہیں ہے بچوں کے لیے تبہ کے اوپر ہی تو وہ بچے بڑے شوق سے کھاتے تندور کی روٹیاں اور یہ جی چاولوں کا دم کھول لیا تھا چاول بہت اچھے بنے بڑے مزے کے تھے بڑے ٹیسٹ فول تھے اب آپ کے موہ میں پانی آگیا ہے تو اگر آپ سب میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ کو یہ چاول ضرور کھلاتی تو ہم بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے جو بڑے بچے ہیں وہ ٹوشن بھی جاتے ہیں ادھر تو ان کو ٹوشن لینے ہوتی ہے تو میں نے یہ چوٹی بیٹی کو ساتھ لیا تو ان کو میں وہاں لینے جا رہی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ